الحمدللہ الحمدللہ اللذی الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يہده اللہ فلا مزلالا ومن يذللو فلا دیالا ونشہدو ان لا إلہ إلا اللہ ونشہدو ان محمد الرسول اللہ اللہ ان اللہ وملائکتہ يسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمانو صلو علی و سلیم تسلیم اللہ 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 صلی علی محمد و علی محمد محمد کم آسل لیتا علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اللہ مبارک علی محمد و علی محمد صلی صلی کم آبارکتہ علی ابراہیم موالا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما باد فائن خیر لہدیس کتاب اللہ و خیر لہ دی حدی محمد صلی اللہ علی و علی و صلی اللہ و شر لہ مو مح 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 سم مح بدا و كل ذلالة في النار اما اباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی مانتم حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی شینہ جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دخائے یہ بندہ نوازی کے جوہر دخائے خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی آروں کے غم میں بولا دی خوشی اپنی آروں کے غم میں بولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطہ اور درود و سلام دو جہانہ دے سردار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطہ مختصر حمد و سنہ اور درود و سلام دی برخہ برسال این تو بعد اللہ دا بہت بڑا احسان ہے او دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے تھوڑا ہے کہ جس مالک نے سانو زندگی جیسی نعمت نال نوازیا اور پھر زندگی واسطے اللہ دی ذات نے تند رستی والی نعمت نال نوازیا اس مالک دا شکریہ دا کرنا چاہی دا ورنہ کئی ایسے بیمار نے جڑے بیچارے ہیل جل نہیں سک دے اور کئی ایسے بیمار نے جڑے اٹھ بیٹھ نہیں سک دے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے حافظ صاحب علی دعا کرو کہ اللہ دی ذاتنا نو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے حافظ محمد اکبر صاحب جعوید کئی دناتوں صاحب فراش نے مال کونوں التجاہ ہے کہ اللہ دی ذاتنا نو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے اس زندگی دا پہلا جمعہ جڑا میں اس مقام تے پڑھون و آس تے حاضر ہویا جلسے آتے تھے بے شمار دفعہ آئے ہیں میں تو آڈے سامنے قرآن پاک جو ایک آیت تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا خالقِ کائنات نے اس آیت دے اندر اے بات ارشاد فرمائیا اے مسلمانوں اے ایمانداروں اللہ دی ذات فرماؤں دے میں تو انہوں تو آڈیاں جاننا وچوں نبی عطا فرمایا اور کیسا خالقِ کائنات نے فرمایا او اپنا دکھ اے نہ محسوس نہیں کر دا جتنا تو انہوں دیکھ پہنچ دا اور او نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حریص بنا کے اللہ دی ذات نے مبعوث فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رعوف الرحیم بنایا خالقِ کائنات نے فرمایا میں تو انہوں انہ صفتہ والا نبی عطا فرمایا اور کیسا ہے غورنر سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی بیان کر دا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب بیٹھا ہویا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے ہاتھوں اٹھائے ہاتھوں اٹھا کر کے اے بات کہی یا اللہ یا اللہ کہہ کے اے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کتار رون لگ پہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مضملتے مدسر صفتہ والی چادر نال اپنے آنسو صاف کیتے پھر دوبارہ کہا یا اللہ صحابی کہنا میں بڑا ہی پریشان ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ یا اللہ کہہ کے تے زاروں کتار رون لگ پہے پدا نہیں اللہ کڑوں کی سوال کرنا چاہوں دے نہیں میں غور نہ سنن لگ پہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی آنکھاں صاف کیتی ہیں تیسری مرتبہ ہاتھوں اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان چوئے بات ارشاد فرماؤں دے نہیں اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لے امتی یا اللہ تم میں نو بھی معاف کر دے یا اللہ میری امت نو بھی معاف کر دے صحابی کہن لگا میں جدو اے بات سنی میری آنکھاں چوہنسو آگا ہے میں کہا یا اللہ ساری دنیا آرام کر رہی ہے ساری دنیا اپنے بسراتے آرام کر دیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے کڑوں معافیاں مانگ دے نے واقعی سچ فرمایا اللہ فرما دے نے لقد جاہاکم رسولم من انفسکم لقد جاہاکم رسولم من انفسکم عزیزون علیہ مانت تمہاری سنا علیکم بل مؤمنین ناراو فرائیم اللہ دے داد فرما دینے میں توانو ایسا پیغمبر عطا فرمایا جیڑا راو فرائیم پیغمبرہاں جیڑا حریز پیغمبرہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ کیڑا صحابی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے حضرت جابر رسی اللہ تعالیٰ نو انہ دے باپ حضرت عبداللہ رسی اللہ تعالیٰ نو جنگ اہدے اندر شہید ہو گئے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے حضرت جابر آئے اکھانڈل پنیاں آنسو آگانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر معلوم ہندہ تو اس واس سے روننا اس واس سے اکھان چوان سواران اس واس سے تو رو رہا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ چلا گیا اس دنیا تو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عرض کردہ حضور اس بات تو میں نہیں روندہ اس بات تو میں نہیں پریشان اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہندہ حضور اسامیئوں سے مقامتے چلے جانا جس مقامتے میرا باپ بھی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر خوش ہو جا جابر خوش ہو جا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی بات تو میں خوش ہو ہوا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اللہ دی ذات نے تیرے باپنوں جنت دے اندر جگہ دے دیتی اور اللہ دی ذات نے انہوں پوچھیا داس میں نو خوش ہیں یا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بات ارشاد فرمائی حضرت جعبر رسی اللہ تعالیٰ نو کہنے حضور میں اس بات خوش ہاں میرے باپ جنت دے اندر داخل ہو گا جنت دا مالک بن گیا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ تے بہت زیادہ کرزہ سی میرے باپ تے بہت زیادہ کرزہ سی میریاں نو پہنانے میرے تے انہوں دا خرچہ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات تے مجبورہ پریشانہ میں فسلتے انہوں لوگاناں وعدہ کیتا دی فسلتے میں وعدہ گیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں حضرت جعبر سنا رہے نے حضور ہونا وہ فسلتے آگائے نے جناں لوگانے کرز لینہ کرز زیادہ تے فسل تھوڑی ہوئی ہے خجورہ تھوڑیاں نے فسل تھوڑی ہوئی ہے کرز میرے تے بہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہون میں نو کی کہنا چاہنا جعبر کی کہنا چاہنا آئے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال چلو انہوں لوگانوں کو میں نو تھوڑا جہاں وہ موقع دے ہو حضور علیہ السلام نو عرض کر دا صحابی کہندہ حضور انہوں جا کے بعد کہہ دو آؤں دی فسل تک میرے تو سبر کر لاؤں میں پھر کرز ادا کر دے ہوں آنگا میرے کنھوں تے نئی من نے حضور علیہ السلام نے فرمایا چل جے میرے جان نال گل بان دی آتے میں نو جان دے نال کوئی اتراز نہیں ہے حضرت جعبر رسی اللہ تعالیٰ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے چل پا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال نال جا رہا ہے رب کائنات فرما دے نیلا قاد جا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دی تکلیف نو محسوس کی دان نال چال دے جا رہا ہے رب کائنات نے اعلان فرمایا وما ارسل نا گان اللہ رحمت اللہ علیہ آلمین رب کائنات نے فرمایا میں اپنا پیغمبر ساری کائنات واسر رحمت اللہ علیہ آلمین بنایا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال نال جا رہا ہے اس مقام تے پہنچ گا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو انہا لوگانے جدوں دیکھے آئے یہودینے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ کر کے غصے وچا آگا آپس تے اندر گلان گردینے کہن لگے اگے تے اسی انو مولت دے دینی دی اسی تے کوئی رات کر دینی دی ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کر کے آیا ہون آپاں کرزہ لے کر کے ہی جانا اسی ہون کرزہ لے کر ہی جانا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے پہنچ گا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دے ہو بندے ہو اے دے کڑوں کوچھ کرد ہون لے لے کوچھے نو مولت دے دا اگلی فرسل تے دے کڑوں کرد لے لے ہو کہیں لگے جی نہیں نہیں تسی اپنے کولوں دے دا پھر سانوں جوں اے بات کہیں دے ہو تے اپنے کولوں دے دا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پریشان ہو گا حضور علیہ السلام نے انہاں دا جواب جدوں سنぇیا بڑے پریشان ہو گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر آ یہ در آجرہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی زاروں کتاروں لگ پی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جہاں کر کے شفقتان والا ہاتھوں دے سر تے رکھے اے جابر رسی اللہ تعالیٰ نہ ہو توں کیوں رو رہے ہیں کی وجہ بنی اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسے رونا کہ میں تو انہوں کیوں لے کر کے آیا انہاں سالمانے تو آڈیوی بات نہیں منی جدہوں تو آڈیوی نہ منی تے میں نو اس واسے پریشانی لگ گئیا میں اس واسے رو رہے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے جابر نہ رو اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری یاں نو پہنانے میں انہاں دا خرچہ بھی پورا کرنا تے انہاں دا کرز بھی ادا کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے جابر توں انہاں کھجوران دے اتے کپڑا دے دے میں ہونے واپس آنا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کارتر شریف لگا حضرت جابر رسی اللہ تعالیٰ نوکہ خجوران دے اتے کپڑا دے دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے خجوران دے ارد گرد چکر لگایا خجوران دے چار شپیرے فردے نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج کر کے ہاتھ لگایا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا کے فرمایا اے جابر انہاں نو آواز دے آو آ کر کے اپنا کرز لے جاؤ حضرت جابر رسی اللہ تعالیٰ نو کہنے میں نو یقین سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سبان چون جیڑا چملہ نکلے آدھ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا حق فرمایا کیونکہ رب کائنات فرماوں دینے والناج میں اذا حوام مازلہ صاحبکم وما غوام وما یانتے قوان الہوام انہو با اللہ وحیویوان اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سبان تے سانو یقین سی اور اسے واستے کہنے والا کہنے دا ساڑے نبی دی زبان ساڑے واستے قرآن ساڑے واستے قرآن اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی باد ساڑے نبی دی زبان ساڑے واستے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہنے دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلی ہوئی بات قرآن بن جان دیا اللہ دی ذات نے فرمایا آہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوڑے اینہ نو کہہ دے ہو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیتا جابر اینہ لوگانو اعلان کر دے حضرت جابر رسی اللہ تعالیٰ نو انڈ کر کے ہاتھ اٹھاؤں دے لوگو جاؤ اپنے اکرانو جاؤ جا کر کے بوریاں لائیاؤ چادران لائیاؤ آؤ آ کر کے اپنا کرز لائیاؤ آؤ میں سوانو مالتانو دے واہ تو اڈا کرز اتار دے واہ حضرت جابر رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعلان گی دا اوز لوگ کہندے نے جابر تے نو پتا سادا کنہ کرزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ گانا ہاں جی آ جاؤ میں تو انہوں کرز ادا کر دے واہ حضرت جابر نے فرمایا اے جابر اینہ انہوں تول تول کے دے جا ایک ایک وسک ود دے جا حضرت جابر کہندے نے حضرت انہوں نے دے تو اڈی گال نہیں مننی تے ہون انہوں نے وعد کیوں دے نا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماوں دے نے انہوں نے وعد دے جا ایک وسک ود دے جا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی پیمان ننال دو تول تول کے دے جان دا ایک ایک وسک ود دے جان دا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کر دا سارے دے سارے سارے لوگ کرد لائے گا خجوران دے وچوں ایک خجور وینا کٹ دی نظر آئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر انہاں خجورانو کر لائے جا حضور علیہ السلام دا پروانہ گنا حضور میں نو حکم ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے آن جی میں تنو حکم دینا تے وہاں اللہ کے خجوران اپنیاں پہنا دا خرچ وی پورا گار اللہ دی ذات نے برکتہ ناظر فرما دیتیانے اللہ دی ذات نے سچ اعلان فرمایا وما ارسلنا گا الا رحمت اللہ العالمین اللہ دی ذات فرما دینے لقا دے جاکم رسولم منا نفوسکم عزیزون علیہ مان تم حریسون علیکم بالمؤمنین راو فرائی محبت کے یوں جس نے دریاء بہائے محبت کے یوں جس نے دریاء بہائے دل ان کا بھی شینہ جو سر لینے آئے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن اللہ دے نبی نو قتل کر نواز دے آن دینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو اخلاق دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمی دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسوں رحمت دے بول بول دینے سارے لوگ اپنے ہو جان دینے بیغانے اپنے ہندے جا رہے ہیں آزرا غور نال سننا اللہ دی ذات فرماؤں دینے محبت کے یوں جس نے رب کائنات نے فرمایا نون والقلام وما یسترون ما انتا بنعمت رب کا بمجنون وَإِنَّا لَكَلَا عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونًا وَإِنَّا كَلَا عَلَا خُلُقِ نَعْزِينَ رب کائنات نے فرمایا ما امتوانو ایسا پیغمبر آتا فرمایا جڑا خلقِ عظیم دا مالک پیغمبر آن اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تو واپس آرہان بخاری شریف دا واقعان اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت دے تھلے آرام فرماران اینج کر کے آپ نے تلوار لٹکائی ہوئیا ایک دشمن آیا کافر آیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آج قتل کر دے وانگا آج بڑا موقع ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دے وانگا اینج تلوار اتاری تلوار اتاری کے تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی دیر تک جاگ پائیں دے نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرمایا میں آسم کا منی اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار کڑوں تو انہوں کون بچائے گا کون بچائے گا میں آسم کا منی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آستا جایا اپنی زبان چو اعلان فرمایا میرا اللہ میرا اللہ میں نوں بچائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا جملہ فرمایا اوہ دے ہاتھ بھی چون تلوار زمین تے گر گئی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داستے نوں کون بچائے گا وہاں جا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی ترس کرو تسی میں نوں بچاؤ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داستے نوں کون بچائے گا اوہ بندہ کہندہ حضور تسی میرے تے ترس کھاؤ تسی بچا سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بچا سکتا آسمان والا رب ہے بچاؤن والا رب کائنات بچاؤن والے نے اللہ چاہے تو میرے ہاتھ دے اندروں طاقت ہی نہیں دائے گا میں اپنے ہاتھ نالتا اپنے آپنا آپ تلوار نہیں چلا سکتا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے نوں بھی اللہ ہی بچائے گا اللہ ہی بچائے گا اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو میں تے نوں معاف کر دیتا معافیاں مل گنیاں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن جا رہے آ اور اسے واستے کہنے نے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی شینہ جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دخائے خود خواہے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں معاف کر دیتا جدو معافی مل گئی تھوڑی دور گیا تے پھر واپس آ گیا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آڈے کوڑوں معافی منگنواستے حاضر ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تے تنوں معافی دے دیتی میں تے نوں معاف کر دیتا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر معافی منگنواستے حاضر ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں تے نوں معاف کر دیتا میرا صحابی بھی تے نوں کجھ نہیں گئے گا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سی میں نو تلوارتوں تے مافی مل گئیا لوئی دی تلوارتوں میں نو محفوظ کر لیا اے اللہ دے نبی لیکن اخلاق والی تلوار میرے دل تے چل چکیا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑے اخلاق دی تلوار میرے دل تے چل چکیا میرے دل تے اثر ہو گیا اللہ دے نبی فرماؤں دینے کی چاندہ اللہ دے آب بندیاں میں نو دا سجرا کی چانا اللہ دے نبی نو کہنے دا حضور ہون چون والیاں گلان تے مک گنیا جلدی کرو میں نو کلمہ پڑاؤ تے مسلمان کرلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اے شہادو اللہ علاہ اللہ اللہ پاڑ لو درا پیارنا اے شہادو اللہ علاہ اے شہادو انہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑیا مسلمان ہو گیا رب کائنات نے آسمانا تو اعلان فرمایا اللہ دی ذات فرماؤں دینے نون اللہ وَالْقَلَمِ وَمَا ایسترون مَا آنٹا بی نعمات رب بدیاں مجنون وَإِنَّا لَا قَالَ عَاجَرَنَ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّا لَا قَالَ عَاجَرَنَ غَيْرَ مَمْنُونَ حضرت عشاء رسی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی آیا آکے دروازہ کھٹ کٹایا اممہ جان پوچھ دیا نے ہاں جی کون ہیں صحابی کہن دا میں حضور دا غلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہیں اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان دیا نے کی گالہ کی بات ہیں دسویں کی بات ہیں کہن لگا جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے متعلق تو اڈے کل پچھن واسدے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت متعلق پچھن واسدے آیا اممہ جان فرماؤ دیا نے اللہ دیا بندیا ملوم ہندہ تو رابدہ قرآن نہیں پڑے آن تو ملوم ہندہ رابدہ قرآن نہیں پڑے آن صحابی کہنا میں رابدہ قرآن پڑے آن اممہ جان فرماؤ دیا نے ملوم ہندہ تو تدبر نہیں گی دا تفکر نہیں گی دا تو غور نال نہیں پڑے آن حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماؤ دیا اللہ دیا بندیا تو قرآن غور نال پڑ دا تے تینوں آپ پہی پتا چل جانا دی اممہ جان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت دے متعلق پچھے آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے متعلق پچھنا اممہ عیشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماؤ دیا کہانا کھلکول قرآن سارا قرآن رابد نبی دا اخلاق رابد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق بیان کردہ سارا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دہ کیونے قرآن سیرت دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ساؤں ساؤں دے نے رابدہ قرآن بن جاندہ اٹھ کے پھر دینے رابدہ قرآن بن جاندہ جدوں مکہ مدینے دیاں گلیاں وے چل دینے رابدہ قرآن بن جاندہ رب کائنات اپنے فریشتے نوکہنے اے جبریل لبائی کا یا رب جلیل اللہ کی حکمہ اللہ فرماؤں دینے اے جبریل لبائی کا یا رب جلیل اللہ کی حکمہ رب کائنات فرماؤں دینے اے جبریل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عدا دے نال لیٹے ہوئے نے جی میں ستے ہوئے نے انہاں نویسے عدا ایسے عدا دے نال آواز نا آواز دے نا ایسے انداز نال پکار نا اللہ دے فریشتے نے آگ کر کے فرمایا ایو حل مزمل کم اللہ علاہ اللہ علاہ قلیلہ جی صبح دا و قدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوپر لے کے لیٹے ہوئے نے رب کائنات نے فرمایا یا ایو حل مدسر کم فاندر رب کا فکبر و سیاب کا فطائر اللہ دی ذات نے فرمایا جیسے انداز نہ لیٹے ہوئے نے اسے ترہ آواز مارنا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت دے تھے لے لے بیٹھے ہوئے نے رب کائنات نے اس درخت داد میں قرآن دے اندر تذکرہ فرما دیتا اللہ فرما رہا نے و تین و زیتون و تور سینینہ و حاد البلا دل آمین رب کائنات نے قدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مکڑے دا تذکرہ اللہ فرما دے نے و زہا واللیل ازا سجا ما و دا کا رب و قوما کلا قدی رب کائنات نے اندر کر کے تذکرہ فرمایا یا ایوہن نبیو انہا ارسلنا کا شاہدان رب کائنات نے قدی تذکرہ انج فرمایا اللہ فرما دے نے و ما ارسلنا کا اللہ کا فتل انہا سبشیران و نظیران قدی رب کائنات نے کسے انداز نال قدی کسے انداز نال قدی رب کائنات نے اس انداز نال فرمایا انہا ارسلنا کا شاہدان و مبشران و نظیران لے تو امنو بللائے و رسولی و تو عزیرو و تو وکیرو و تو سب بے ہو بکراتاں و عصیلان رب کائنات نے قدی کسے انداز نال قدی کسے انداز نال رب کائنات نے ورمایا ہر چیز نو اعلان کر کے ورمایا میرے نبی دا ادبو احترام کرنا میرے نبی دا ادب کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کس ری کے نال ہر چیز نے کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کی دا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جگڑ بھی آبان دے اندر لیٹے ہوئے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے ایک پہاڑ دی اوٹ دے نار آپ دا بستر کر دی دان سایا آگیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہا ہے نے اس مقام تے تو پانی شروع ہو گئی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے لیٹے ہوئے نے دور ایک درخت کھڑا او درخت اس مقام تو زمین نو پھار دا ہویا ہندان زمین نو چیر دا ہویا آرے آن اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر آ کر کے اینج شاہ خان چکا کے تے بے کھڑا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دیکھ رہنے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے آرام فرما رہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے آ کے درخت نے سایا کر لیا چار شپے ریٹینیاں چکا دیتیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ بیدار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ جس وقت بیدار ہوئے بیٹھ گا اٹھ کے ترخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلان کرنا گیا صحابہ سنن کے بڑے حران ہو گا پریشان ہو گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کردا درخت درخت نے سلام عرض کیتا گلان کر کے تے واپس اجازت لائے کے چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آئے حضور اسی آج ایک بڑا منظر دیکھیا عجیب و غریب بات دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی دیکھیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کن لگے حضور اسی دیکھیا درخت دیں زمین نو پھار دا ہویا آ ریا زمین نو چیر دیا ہویا آ ریا اے اللہ دے نبی تو آڈے تے سایا کر کے کھڑ گیا پھر اے تو آڈے نال گلان کرن لگ پیا پھر واپس جلا گیا اے دی کی وجہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دراغہ اور نال سنلا میں اس درخت دے متعلق تو انہوہ گا کر دیوان حضور کی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس جنگل دے اندر آرام کر رہے آزام اس درخت نے رب کوڑوں التجا کی تھی یا اللہ تیرا نبی میرے جنگل دے اندر آرام فرما رہے آ میں نو او دی میز بانی کرن دی اجازت فرما دا اللہ دی ذاتنے نو اجازت دے دی دی رب کائنات نو کہنا یا اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام عرض کرنا جانا میں کچھ خدمت کرنا جانا اللہ دی ذاتنے نو اجازت وی دے دی دی تی تے چلن دی تا قطوی عطا فرما دی دی میں میرے کوڑ آ گیا باد ویچ جدو میں اٹھیا آرام تو بیدار ہویا درخت نے میں نو سلام کی دا پھرے باد ویچ میرے کوڑوں اجازت لائے کے چلا گیا اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا اس طریقے نال میرے کوڑ آیا تے میرے کوڑوں چلا گیا اور اسے واستے کہنے والا کہنے آمینہ دے لال جے آلال کوئی نان آمینہ دے لال جے آلال کوئی نان رب دے حبیب دی میں سال کوئی نان آمینہ دے لال جے آلال کوئی نان رب دے حبیب دی میں سال کوئی نان جی دے حسیان دیرے سب دوروں دے سن حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا کئی مرتبہ انجھ ہویا میں کپڑا سی رئیزاں میری سوئی گوم ہو جاندی جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاندے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو تبصم فرماؤں دے تے سارے اندر چانن چانن ہو جاندہ دی میں نو سوئی لاب جاندی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے متلک گین والا گیندہ جی دے حسیان دے سب دوروں دے سب گلیاں محلے نور و نور دے سن او دے جیا صاحب جمال کوئی نا آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا رب دے حبیب دیمی سال کوئی نا غلاب وی نئی آپ دے پسین نال دا غلاب وی نئی آپ دے پسین نال دا کوئی امن والا شہر نئی مدینہ نال دا اللہ کلوں دعا کرو کہ اللہ دی ذات مکہ مدینہ تے بہار لے آوے پھر دوبارہ مہارا آجان اسی سارے اس مقام تے پہنچیے رب کائنا دا بندہ گنا غلاب وی نئی آپ دے پسین نال دا غلاب وی نئی آپ دے پسین نال دا کوئی امن والا شہر نئی مدینہ نال دا موزن ہزاران بے لال کوئی نا آمینہ دے لال جے آلال کوئی نا آمینہ دے لال جے آلال کوئی نا رب دے حبیب دی مثال کوئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متلک ایک واقعہ درا غور نال سنلا پھر بعد ختم کر دیئے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منٹ درہا ٹھائر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی غور نال سننا درا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوا مقام جران نہ دے اونڈ سبا کیتا گوشت تقسیم فرمارانے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے گوشت تقسیم کر رہانے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متلک ایک عورت پچھ دی پھر دیا صحابہ نو کہن دی یا تو اڈا نبی کی تھے پھر تو اڈا پیغمبر کی تھے صحابی کہن لگا تو ماجہ جاننی ہے تو ساڑے نبی نو پہچاننی ہے مائی کہن لگی یہاں جی جاننی ہے جدوں سامنے جاوانگی سارے پیت کھول جاننگے سارے راز آٹ ہو جاننگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہن دا آؤ توانو میں اس مقام تے لے کے چلا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جارے آن خرامہ خرامان قدم با قدم جس وقت مائی اس مقام تے پہنچ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک تے دیکھیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی نال اپنی مزمل تے مدسر چادر زمین تے بشادی دی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمل تے مدسر صفتہ والی چادر زمین تے لیا کے بشادی تی صحابہ بڑے پریشان ہو گئے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تے کٹا نہیں دیکھیا پتھران دے ہوتے اپنی چادر بشادی تی تھوڑی دیر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے وعد کے مائی دا ہاتھ پکڑے آچادر دے اوپر لے آکے بٹھا دیتی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کے اندازی ہور پریشان ہوگا ہے مائی دے پیر کٹے نال پرے ہوئے سر خاکا لود ہے کپنے آدے کٹا پہ آیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے خموش ہو جا صحابہ گلہ ترہ ترہ نیا کر دے نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خموش ہو جا چوپ کر جا صحابہ خموش ہو گا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی دی خدمت کی تیجے سرامناسب سمجھیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان علودہ کا انواز سے جا رہا نے جان لگیاں گوشت بھی انو دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چخص فی oğlum اللہ پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ کی孩وں نے مائی کون سی اللہ دے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام نے جڑھی بات کی ہوا دی ترجمانی کسے نے بڑے ہی پیارے انداز نال دیکھ لکھی ہے کہان لگا نیمل بدل کوئے جاگتے ماندہ نہیں نیمل بدل کوئے جاگتے ماندہ نہیں کرے لاکھ زمانہ پیار پامید نیمل بدل کوئے جاگتے ماندہ نہیں کرے لاکھ زمانہ پیار پامید دین ماندہ کوئی نہیں دے سکتا کوئی دین دین ماندہ کوئی نہیں دے سکتا پوت جانوی دیوے آئے وار پامید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماندہ تسی دین نہیں دے سکتے پا ہمیں جان قربان کر دیئے ماندہ حق آدھا نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رسی اللہ تعالی نے حج دے موقع تے اس مقام تے بیٹھے نے ایک بندہ اپنی مانو مڈیا تے چک کے حج کروانو آستے آیا حج سارے ارکان آدھا کر کے تے حضرت عبداللہ نو آ کر کے کہنے لگا اے عبداللہ میں نو انج محسوس اندہ کہ میں اپنی ماندہ حق آدھا کر دیتا حضرت عبداللہ رسی اللہ تعالی نے انجھ ٹیک لا کے بیٹھے ہیں انجھ اٹھ کے بیگا ہے کہ اللہ دے ہاں بندے آپ کی کہنا کہنے لگا جی میں اس وحاس تے کہنا میں اپنی ماندہ حق آدھا کر دیتا میں کروں چک کے تے بیت اللہ تمہیں مانو مناوچ لے کے آیاں طواب چک کے کروانا سفہ مروے دی سائی میں چک کے کروانا مناوچ لے کے گیاں کربانی ادا کیتی ہے میں سارے ارکان حج سے ادا کیتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کے اکھانچو آنسو آگا ہے رون نگ پہ کے لگے اوی کملیا تو کہنا ماندہ حق آدھا کر دیتا پوری زندگی دھا حق آدھا کر دیتا اے نہیں ہو سکتا جدوں تو پیدا ہویا ساں تیری ماں نے جڑی تکلیف برداشت کی تیسی اس وقت ایک حیدہ بھی تن حجے تک ملعدہ نہیں کیتا تنچے جائے کہ پوری زندگی دا حق ادا کر دیتا اور اسے واسے کہن والا کہن دا نیمل بدل کوئی جگتے ماندہ نہیں کرے لاکھ زمانہ پیار پامے دین ماندہ کوئی نہیں دے سکتا دین ماندہ کوئی نہیں دے سکتا پوت جانوی دیوے اے وار پامے کملی والے سنے محبوب رب دے عزت ماندی کر کے دے خوا دیتی ماندہ ماندہ آندہ دے کے دے کملی والے نے کملی وشا دیتی کملی والے سنے محبوب رب دے سنے محبوب سنے محبوب سنے محبوب سنے محبوب رب دے سنے محبوب جنو کملی تے تسان جگہ دیتی آقا فرمان لگے آقا فرمان لگے اے سی ایمان میری آقا فرمان لگے اے سی ایمان میری جی دی شاتیوں مولا غزا دیتی رب کائنات نے فرمایا میں تو اڈے واس اصوا بن کے آیا اللہ دی ذات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رسول اللہ اصوا تن حسنا تُل لِمان کَانَ يَرْجُ اللَّه وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَزَاکَرَ اللَّهَ قَسِيرَ سونے آم میں تینو ان آواز سیمپل بنایا نمونہ بنایا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ سلام دی زندگی والدیک کے سانو اپنی زندگی بنان دی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاغُ المُبِين